یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کافی ہیوی قسم کا ایک چوپر اور اور آپ چپس ایڈ کر رہے ہیں یہ پورا ایک تائم کا روٹی ہوتا ہے بندہ کھا لے نا ایک برگر بس پیٹ فول ہو جاتا ہے اور اس کو کانا کانے کا ضرورت نہیں ہے یہ روٹی والا برگر جو ہے یہ چیک کریں کتنا زبردست قسم کا یہ یہ دونوں آتوں سے اٹھانا پڑتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمائی جی نیوز ایڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ملک نایم آپ نے بڑے قسم کے برگر کھائے ہوں گے اور بڑے فیمس برینڈ سے کھائے ہوں گے لیکن ما شاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹائم پہ بھی یہاں پہ آئیں گے یہ بھی کم رش ہے یہ بہت کم رش ہے اور ہمیں یہاں سے ٹائم لینا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کون سا برگر بنا رہے ہیں اور یہ سارا پروسیجر ہوتا کیسے ہے اور بڑے یونیک طریقے سے بناتے ہیں یہاں پہ اگر آپ جگہ دیکھیں بڑی تھوڑی سی جگہ ہے اور ما شاء اللہ اللہ برگر ڈالنے والا ہے اور کس طرح کاموں میں ترقی ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ بناتے ہیں کیسے ہیں اور اس کی پرائز کیسے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ اندر آ جائیں آپ تاکہ آپ کو لائیو ہر چیز آپ کو دکھا سکیں کہ بنتا کیسے ہے اور خان سابس سے بھی بات چیت کریں سلام علیکم علیکم مجھے باتاتین کیutorیم کیسے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے قسم کے برگر ہوتے ہیں ہمارے پاس افغانی برگر ہے اس میں دس قسم کا ہوتا ہے اس میں سادہ ہوتا ہے صرف چپس wala اس میں زنگر والا ہوتا ہے یہ چکن کی زنگر ڈالتے ہیں اور اس میں سوسیجزわلا ہوتا ہے یہ سوسیجز ہوتا ہے اس میں بیف ہے چکن ہے اس میں سنگل بھی ہوتا ہے ڈبل وی ہوتا ہے اس کے اوپر چپس دلتے ہیں اس کے اوپر یہ ہمارا سپیشل مائنی سوس آتا ہے اور یہ دال کے پیک کر کے دے ابھی دکھاتے ہیں کوئی نئی روٹی منگائیں اور اس پر ہم پورا پروپر دکھاتے ہیں کامرامین میرا اندر آج ہے بڑا راشہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو مزید اور راشہ یہاں پہ ڈالائے لیکن اصل میں بناتے کیسے ہیں بہت سارے لوگ کو معنی نہیں تھا کہ ایسے بنتا کیسے یہ ہوانی روٹی اس کے اوپر پہلا رکھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پھر آپ چپس آٹ کریں گے بونی ہے اس کے اوپر سلات آئے گا ڈال دیا is queo upar انہوں نے اور یہ ہو گیا ہے کیچپ یہ definitely jęش آ گیا کہچپ ڈال دیا ڈال دیا کہ both down ڈال دیا یہ دیکھیں یہاں سے ہی پتا چاتا رہ کے مصابی بھی قسم کا ہو گیا اس کے اوپر پھر اور آپ کیا ڈالیں گے مسالہ ڈال دیا اور یہ ابھی زنگر رکھتے اور اس کو تھوڑا سا توڑتے ہیں نا تاکہ کھانے کے لیے تھوڑا سا آسا نہیں ہو جائے کھر سوچ ہے بمسی دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کافی قسم کا اور اور آپ چپ سیڈ کر رہے ہیں اور چپ سیڈ کر رہے ہیں یہ پورا ایک تائم کے روٹی ہوتا ہے بندہ کھا لے نا ایک برگر پس پیٹ فول ہو جاتا ہے اور اس کو کھانا کھانے کا ضرورت نہیں ہے ایک بار بندہ کھا لے تو دوبارہ مجھے نہیں لگتا کہ اسے کچھ اور کھانے کی ضرورت پڑتی ہوگی اور یہ دیکھیں یہ کافی ہیوی قسم کا اتحار ہو گیا یہ اتحار ہو گیا اس کے اوپر بھی طور سے مائنیز ڈالتے ہیں یہ ہو گیا اوپر بھی مائنیز ڈال دیئے اور دیکھیں آپ یہ یہ چیک کر رہیں جوسی اور دمازہ مست کلمہ آج تک آپ نے انڈے والا شامی برگر اس طرح کے چکن برگر دیکھیں ہوں گے لیکن یہ اہوانی روٹی والا برگر آج ہم آپ کو پہلی بار دکھا رہے ہیں یہ اہوانی روٹی والا برگر جو ہے یہ چیک کریں کتنا زبردست قسم کا یہ یہ دونوں آتوں سے اٹھانا پڑتا ہے نا جی جی بلکل یہ ہوتا ہے یہ ہوت ڈاگ بھی بولتا ہے سوسیج یہ چکن ہے اور یہ بیف ہے یہ بھی برگروں میں دالتے ہیں ایک سنگل دالتے ہیں دائی سوکے اور دیبل دالتے ہیں تیس سوکے جیسا کہ آپ نے دیکھا اہوانی روٹی کے اوپر بنا کے انہوں نے کتنا بہترین قسم کا برگر تیار کرتے ہیں آج تک تو آپ نے سنا آگا چکن برگر اور شامی برگر انڈے والا برگر تو آج جو آپ کو اہوانی برگر آپ کو دکھایا ہے یونیک قسم کی ڈیش ہے اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو راول پنڈی دبائی پلازا مری روڈ کے اوپر آپ آ سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں ایک بار ٹرائی کریں تو مجھے لگے گا دوبارہ آپ لازمی یہاں پہ آئیں گے یہ رش آپ دیکھ سکتے ہیں اندر اتنی زیادہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے کہ میں بار بار وہاں پہ جا کے آپ کو میک کرنا آپ کو دکھا دیا ضرور ٹرائی کریں اسی کے ساتھ آپ کا مزبان ملک نیمہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ